اور اسی طرح جو ہے سعید رمی جی کی روایت ہے حدیث نمبر 3476 کہ ایک شخص آیا اور نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک نمازی کہ تو نماز پڑھ لے تو تو اسے نہ کر تو بیٹھا رہے اور پھر کیا کر اللہ کی تعریف بیان کر سب سے اچھی تعریف کیا ہے سورہ فاتحہ اس کے علاوہ تمام جو قرآن کے اندر جو بھی آیت ہیں اللہ کی تعریف کیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں مجھ پر درود بھیج اور پھر اللہ سے مانگ یعنی دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے یہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے گی پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جائے گا اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت رکھی جائے گی اور اس کے بعد پھر سے کیا کیا جائے گا کہ اس کے بعد پھر سے واپس درود بھیجی جائے گی اور اس کے بعد پھر سے تاریف اللہ کی کی جائے گی تو یہ کیا ہوئے گا سینڈویج بن جائے گا تو ہماری دعا اس کے بیچ میں ہو جائی اور پھر یہ آپ کا کام ہو جائے گا یعنی اوپر سے پہلے تاریف پھر درود پھر ہماری حاجت پھر اس کے اوپر درود اور پھر اللہ کی حمد پہ اس کو ختم کریں گے تو یہ ہمارے لئے دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے اور اسی طرح یہ ایک سکس فیرہ ہے اور آیا نماز پڑھی اور اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ہم نے کیا کیا کہ تاریف کی اور درود بھیجا اور پھر دعا مانگی تو اللہ کی حمد پہتے ہیں یہ مسلی تو اللہ سے مانگ جو تو مانگے گا تیری دعا قبول کی جائے یعنی یہ طریقہ اس سے ہم کو اس کی فضیرات معلوم پڑتی ہے دعا کی قبولیت کے لئے کیا ہے کہ درود جروری ہے بینا درود بھیجے دعا کی قبولیت نہیں ہوتی ہے اور اس میں عفضل درود جو ہم پڑھ سکتے ہیں وہ کیا ہے عزان کے بعد یہ بھی عفضل ہے کہ عزان کے بعد ہم پڑھیں یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 384 کہ تم موجزین کو کہو لیکن موجزین کو جب تم سنو تو تم عزان کے کلمات دو رہا ہو پوری کلمات کو بتائے گا اس طرح سے کہنا ہے اس کے بعد میں تم میر پر جو ہے درود بھیجو اور اللہ پھر تم پر دس رحمتیں نازل کرے گا تو اس پر بھی یہ ملتا ہے